خدا ہنیسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام ہم پولوس حصول کے بارے میں کچھ باتیں سیکھ رہے ہیں آئیں آج پھر خدا کے زندہ الہام کو سمجھیں گے اور جانیں گے کل ہم نے مالک کتاب کے نام باپ میں سے کچھ باتیں سیکھی تھی آج ہم اس کے سول میں باپ میں دیکھتے ہیں کہ پولوس حصول کے ساتھ کیا کچھ بیتا ہم اس بات کو جانیں گے جب سول میں باپ میں ہم دیکھتے ہیں تو پولوس حصول ایک عورت جس کے اندر غیب کی روح تھی اور وہ اس غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی وہ پولوس کے اور اس کے پیچھے آ کر چلانے لگی یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں اور بہت دنوں تک وہ ایسا کرتا رہی آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا میں تجھے یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا اسی گھڑی اس سے نکل گئی اب یہ جو بات ہے نا اس بات کی وسیلہ سے بری روح کو نکالنے کی وسیلہ سے پولوس حصول کو اور سلاس کو پکڑا ہے چوک میں کھینچ کے لے گئے ہیں فوجداری کے حاکموں کے پاس لے گئے اس نے خلبری مچائی ہے اور ان کو بیند لگوا کر قید خانہ میں ڈالا اور دروگا کو تاقید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگے بانی کرنا میرے پیارے بہن بھائیو یہ ایک واقعہ پولوس حصول کے ساتھ ہوا ہے کہ کس طرح سے اس کو عذیت ملی ہے پھر جب ہم اکیس باب میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی پولوس حصول کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس سارے سما کو غور سے ہم جب سمجھتے ہیں تو یہاں پر بھی شہر میں بڑی حلچل مچ گئی ہے اور لوگ پولوس حصول کو گسیٹ کر باہر لے جا رہے ہیں اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں مار دینا چاہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں اس سارے چیزیں آپ بغور سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص پنامند کی کام کے لیے بھولایا جاتا ہے اس کے ساتھ کتنا زیادہ اس کو دکھ پنجا جاتا ہے اس کو مارا پیٹا ہے سپاہیوں کے حوالے کیا گیا ہے زنجیروں سے بان دیا گیا ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر جب وہ سیڑھیوں پر اس کو پنچا رہے تھے تو اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے ایک منٹ بولنے کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا کہ تو یونانی جانتا ہے اور کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چارزار آدمیوں کو باغیگر کے جنگل میں لے گیا اور اس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے شہر ترسیس کا بشندہ ہوں اور میں تیری منت کرتا ہوں مجھے بولنے کی اجازت دو پھر اس نے عبرانی زبان میں کہا کہ میرا عذر کیا ہے میرے پیارے بہن بھائیو پھر آگے اس نے ساری بائیس باب کی چھٹی آیت سے اس نے دمشقی راہ پہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے خداوند یسو مسیح ناصری کیسے ملے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ یہ سب باتیں اس نے سنی تو اس نے کہا کہ اب دیر کیوں کرتا ہے کیوں دیر کرتا ہے اٹھ بپتشمہ لے اور اپنے گناہوں کو دھو ڈھال یہ بات ہندنیا نے پالوس حصول سے کہی پھر تئیس باب پہ پھر صدر عدالت کے سامنے پیش کہہ جاتا ہے لوگ کھڑے ہیں لوگ اس کے موں پہ تماشے مارتے ہیں میرے عزیز بہن بھائیو خدمت کے اندر بلاہت کے اندر بہت ساری باتیں انسان کو اماندار کو راست باز کو خادم کو سینی پڑتی ہیں اور یہ آپ غیر قوموں کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں ستفنس کے جب اس کا قتل ہو رہا تھا خون ہو رہا تھا تو میں وہاں پر بھی راضی تھا اسی زوب یہ سب چیزیں صاف صاف ایان ہیں کہ خدا نے پالوس حصول کو کسی بڑی خدمت کے تحت بلایا ہے اور لوگ وہاں پہ جب اس نے اس کو تماشے مارے ہیں تو پالوس نے کہا کہ آئے سفیدی پھری ہوئی دیوار خدا تجھے مارے گا اور پھر دوبارہ پالوس حصول نے جب بات کی کہ میں فریسیوں میں سے فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں اور میں قیامت اور زندگی پر امید مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے پیارے بہن بھائیو اور اس کے بعد آگے چل کے جب ہم پڑھتے ہیں 23 باپ کی بارے میں تو پالوس حصول کو دوبارہ پھر وہ مار دینے کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اس کو مار نہ دے ہم سانس نہیں لیں گے اب کچھ اور باتیں اس نے کرنٹھیوں کی قریسیہ میں بھی لکھی ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ دوسرا کرنٹھیوں اس کے گیارہ میں باپ میں حلال دینے والی باتیں ہیں جو ایسی سمجھ کی باتیں ہیں کہ جب ہم ان کو یہاں پر پڑھتے ہیں تو ہمیں ماری آنکھیں کھل جاتی ہیں لکھتا ہے کہ مگر جس بات میں کوئی دیر ہے اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے میں بھی دلیر ہوں کیا وہی ابرانی نہیں کیا وہی ابرانی ہیں میں بھی ہوں کیا وہی اسرائیلی ہیں میں بھی ہوں کیا وہی ابراہام کی نسل سے ہیں میں بھی ہوں کیا وہی مسیح کے خادم ہیں میرا یہ کہنا دیوانگی ہے میں زیادہ تار ہوں مہنتوں میں زیادہ قید میں زیادہ کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ بارہا موت کے خطروں میں رہا اور میں نے یہودیوں سے پانچ کم پانچ بار ایک کم چالیس کوڑے کھائے بینت لگے سنگسار کیا گیا میرے پیارے بہن بھائیو بھوک ہے پیاس ہے ننگ ہے غیروں کے خطرے اپنوں کے خطرے قوم والوں کے خطرے بھائیوں کے خطرے مہنت اور مشکت میں بارہا بیداری کی حالت میں فاقہ کشی کی حالت میں لیکن کہتا ہے کہ ان باتوں کے باوجود جس کا میں ذکر نہیں کرتا سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے روز ستاتی ہے میرے پیارے بہن بھائیو اپری ہر کمزوری کو وہ قبول کرتا ہے اس کے لیے کتنا ایوارڈ اس کو ملا ہے اب بارویں باپ کی دوسری آج سے آگے پڑھیں پہلے آج سے پڑھتا ہوں مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں بس جو رویا اور مقاشفے خداوند کی طرف سے انائت ہوئے ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں چودہ برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسے اسمان پڑھا لیا گیا نہ مجھے معلوم کہ بدن سمیت نہ نہ معلوم کہ بغیر بدن کے یہ خدا کو معلوم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا میرے پیارے بہن بھائیو یہ ساری باتیں ایاں ہیں کہ پالوسرسول کس کس دکھوں میں سے کس کس غموں میں سے گزرے لیکن تموتھیس میں وہ لکھتے ہیں کہ اب میں قربان ہونے چاہتا ہوں وہ تاج وہ برکت جو عادل منصف بادشاہ مہیا کرتا ہے دوسرا تموتھیس چوتھے باپ کی ساتھویں آٹھویں نامی آید راستبازی کا وہ تاج جو عادل منصف یعنی خدا مند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے عرض و مند ہیں عزیز بہنوں اور بھائیو خدا مند کے پیارو وہ بڑا تاج وہ بڑی برکت صرف جان دینے تک وفادار رہنے کے وسیلہ سے ملتا ہے آئیں آج اپنی خدمت کو اپنی کام کو جس کے لئے بلائی گئے ہیں بڑی دیانداری کے ساتھ کرتے رہیں جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج دوں گا خدا مجھے اور آپ کو اس قلام کے وسیلہ سے قسرت کی برکت دے آمین